بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبال نیوز اچری میں خوش آمدید میں ہوں زین انتیار شامل کریں گے کومی ہیڈ لائنز آرمی چیف جنرل آسیم اونیر کا پینٹاکون کا دورہ امریکی وزیر دفاع سے ملاقات ترجمان پینٹاکون کے مطابق ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادہ خیال دو طرفہ دفاعی داغن کی ممکنہ شعبوں پر بھی بات چیت کی گئی پنساب اور خیبر پختونخہ کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہے ایم ون پر سوابی سے برہان انٹرچیندہ گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں لاہور اسامباد اور لاہور سیالکورٹ موٹر ویز مکمل طور پر بند رہی موٹر ویز ایم تھری پر فیض پر سے عبدالحکین تک بند دھند میں بہتری آنے کے بعد موٹر ویز کو ہر طرح کی ٹرافک کے لیے کھوڑ دیا گیا ترجمان موٹر ویز پنساب میں عام انتخابات ایگزیکٹیوٹیو سے کرانے کا نوٹیفکیشن مواتل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے پی ٹی آئی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے فریکین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے لاجر بینٹ تشکیل دینے کے فائل چیف جسٹس کو بچوا دی تحریری فیصلے میں لکھا گیا کہ درخواست میں اہم نکات ہیں ہیلیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی قوم سطح پر اثرات ہوں گے ہیلیکشن پر غریب قوم کے اربعہ روپے خرچ ہوتے ہیں اگر ملک کی بڑی پارٹیاں انتائج قبول نہ کریں تو سب زائع ہو جائے گا حملہ آور دہشتگردی کی جنگ ہاتھ چکی ہیں پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ جیت چکا ہے وہ ایک حملہ کریں گے تو ہم دس قدم آگے بڑھائیں گے نگرہ وزیراعظم نوارولہ کاکر کی ڈی آئی خان نے میڈیا سے گفتور کہا دہشتگردی کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی وہ جن کو حصلہ دینے آئے تھے انہوں نے موجہ حصلہ دیا وزیراعظم نے سی ایم ایچ میں دہشتگرد حملے کے زخمیوں کی آیادت کی وزیراعظم داخلہ صرف راز بکٹی گوانہ خیبر پختونخواہ حاجی کلام علی اور وزیراعظم آرشد حسین شاہ بھی دورے کے دوران شامل تھے اقتصادی رابطہ کمیڈی کا اجلاس کاشتگاروں کو یوڈیا خات مکررہ نرخوں پر فراہم کرنے کی ہدایت نگرہ وزیر خزانہ نے کہا یوڈیا سرکار نرخ سے زائد پر فروخت کرنے والوں کے خلاف کاربائی کی جائے ای سی سی کو ملک میں مہنگائی کی صورتحال پر ویفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں مہنگائی کی صورتحال پر قرار ہے تو توانائی کی قیمتوں میں حالی اضافہ سے مہنگائی بڑھی غزہ میں عام کی قراردات ویٹو کرنے کے بعد امریکہ کا ایک اور اسرائیل نواز فیصلہ اسرائیل کو مزید بھاری اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری اسرائیل کو ایک سو چھے ملین ڈالرز کا اسلحہ دیا سائے گا امریکی میک میں خارجہ نے پینٹاگون کو اسلحہ بیچنے کی منظوری دے دی امریکہ کی تھبکی سے اسرائیل کے وحشیپن میں اصافہ اسرائیلی تیاروں نے رفع میں گھروں کو نشانہ بنایا وستی غزہ میں میڈیکل ڈاؤن کمپلیکس کے قریب آبادی پر بمباری کی صبح سے اب تک 170 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے مجموعی شہادتیں 17,700 سے زائد ہو گئی شہدہ میں 7,729 بچے شامل اسرائیلی بمباری سے 47 خلاری بھی شہید ہو چکے ہیں ہم ماسک 24 گھنٹے میں مزید 21 اسرائیلی ٹینک اور گاڑیاں تباہ کرنے کا دعویٰ ننے کاندوں پر ننے کاندوں پر بھاری سمہ داری تباہال گزہ کے بچے اب بڑے ہو گئے 13 سال کا یزان بچپن میں ہی جوان رزا کا نعرہ طور پر اپنے شہر والوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا یزان دعوائیاں پیک کرتا ہے مریضوں کے لسٹے بناتا ہے سمان سے لدی بھاری بھرکم ٹھالیاں کھینچتا ہے اپنے جیسے یتین بچوں کو کھانا کھلاتا ہے دلاسہ دیتا ہے اسرائیل کی بمباری نے یزان کے سر سے باپ کا سایا اور چھت دونوں چھین لیے لیکن یزان کا حوصلہ نہ چھین سکے سرائیل کی بھاری بھاری بس حملے میں زخوی روشن بی بی کراچی کے اسپطال میں سیر علاج بہادر خاتون نے اپنے شہر اور بچوں کو گولیوں کی بہت چار سے بچایا تھا روشن بی بی کے بھائی نے بتایا کہ روشن بی بی کو چھے گولیاں لگی چار گولیاں نکال لی گئی روشن بی بی کی قربانی سے شہر بچے محفوظ رہے روشن بی بی کو گزرشتہ روز علاج کے لیے کراچی لائیا گیا تھا پتہ لگنا چاہیے کہ 93 اور 99 میں مجھے کیوں نکالا ہم نے کہا کہ کارکل لڑائی نہیں ہونی چاہیے کیا اسی لیے نکالا گیا ہمارے دور میں دو بھارتی بزرے آزم پاکستان آئے ہمیں بھارت اور افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں نواز شیف کا نون لی کے پارلیمانی اجراز سے خطاب کہا پاکستان چند سالوں میں بڑا مقام حاصل کرے گا تین بار ناکام ہونے والا چوتھی بار کون سا تیر مارے گا میاں صاحب ووٹ کی بہیستی کر رہے ہیں سیاست چھوڑیں ووٹ کو عزت کی سیاست کریں چیم ایم پیپس پارٹی بلاوک بھٹو کا تنبرگرام میں تنبرگرام میں ورکس کرنشنوں سے خطاب کہا 90 میں جو نواز شیف کو لائے ان سے لڑ پڑے دوسری بار وزیراعظم بنایا تو پھر گھر جانا پڑا تیسری بار بھی عادت سے مجبور ہو کر ان سے لڑے جنہوں نے کرم کیا دو تہائی اکثریت کا مطالبہ کر رہے ہیں لانے والے کہہ رہے ہیں دو تہائی اکثریت کہاں سے دیں اگر اکثریت دی تو پھر ان سے لڑے گا چوتھی بار سلیکٹ ہو کر آئے تو عوام مانیں گے نہ میں مانوں گا میاں صاحبان کو کسی بھی صورت پیا یہ نہیں خریدنے دیں گے نوجوانوں میں مقبول ممتاز شاعر جان ایلیا کا باون ماہ یوم پیتائج جان ایلیا نے صرف آٹھ برس کے عمر میں شیر کہنا شروع کیا جان ایلیا اپنی غیر روایتی شاعری سے دلوں میں اتر گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے نیو سٹوڈیوز ہے فیل وقت اتنا آئی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے Global News HD